بیس کلو تھیلے کی قیمت میں پینتی سے چالیس روپے اضافہ ہوگا شہر پنجاب زون عبدالروف مختار کہتے ہیں میکمہ خوراک کی ناکس پولیسز کے باعث آٹھے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے کچھ عرصے بعد آٹھے کی قلت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا حکومت کا ہفتے سے مرحلہ وار لوگ ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ مجیری آدم کی ذریعہ ستارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا فجر سے شام پانچ بجے تک چھوٹی مارکیٹس اور دکانیں کھولنے کی بھی اجازت تمام صبحوں کو ایس او پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدا ہے وزیراعظم عمران کان کہتے ہیں ہمارے حالات چین اور یورپ سے مختلف ہیں دھیاری دار طبقہ مزدور سخت پریشانی سے دو چار ہیں لاؤڈاؤن سے پریشان کاروباری افراد کے لیے اچھی خبر حکومت کا چھوٹی مارکیٹس اور چھوٹی دکانیں کھولنے کا فیصلہ صبح فجر سے شام پانچ بجے تک کھولی رہیں گی ہفتے میں دو دن بند رہیں گی پائپ میلز، سینیٹری، پینٹس، الیکٹریکل کیبلز، سٹیل، ایلومیریم کی سنتوں اور دکانوں کو کام کی اجازت ہوگی ہارڈوئر سٹور کو بھی کھولنے کی اجازت ہوگی جبکہ ہسپیڈلز کی اوپیڈیز کو بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا پنجاب میں تمام سکول پندرہ جولائی تک بند رہیں گے ودیر تعلیم پنجاب داکٹر مراد راس نے اعلان کر دیا کہتے ہیں ہمیں طلابہ ساتزار ان کے خاندانوں کی زندگی آزیز ہیں بچوں کو اگلی جماعت میں پروموٹ کرنے پر غور چاری ہے طلابہ کے لیے اچھی خبر میٹرک اور انٹر کے امتحانات اب نہیں ہوگی افاقت ماں بورز امتحانات منصوب کرنے کا فیصلہ گزرستہ نتائج کو مدنظر رکھ کر طلابہ کی اگلی جماعت میں پروموشن ہوگی بار مجماعت کے طلابہ یونیورسٹیز میں داخلہ لے سکیں گے رمضان المبارک میں بیڈیکل کے امتحانات نہ لینے کا فیصلہ یو ایچ ایس نے امتحانات کا تیرہ مئی سے چاری شیڈیول ایک روز بعد ہی منصوب کر دیا ایم بی بی ایس بی ڈی ایس اپلیمنٹی امتحانات عید کے بعد ہوں کے ریل پر سفر کرنے والے مسافروں کی امیدیں نہ ٹوڑ گئیں بزارتر ریلوے کی دس مئی سے جدوی ٹوئین اپریشن بحالی کی درخواست مصرد وزیراعظم نے ٹرینز ناچلانے سے متعلق نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کی حمایت کر دی شیخ رشید کہتے ہیں ٹرین اپریشن کی بحالی کے حوالے سے صوبوں کا تعاون نہیں حاصل کر سکے ٹرین اپریشن کی بحالی کے حوالے سے دو سے چار دنوں میں فیصلہ کیا چاہے تھا کورونا فیلڈ ہوسپیڈل ایکسپو سینٹر نوے کروڑ روپے کا منصوبہ منعادی سہولیات سیاری ایکسپو سینٹر ہوسپیڈل میں نہ دھنگ کے واش رومز اور نہ ہی میاری کھانا کورونا فیلڈ ہوسپیڈل میں کنسلٹنٹ سمیتھ ڈاکٹرز بھی مریض دیکھنے کو تیار نہیں کورونا کے مریض واش رومز میں جانے کے لیے ایک کلومیٹر پیزل چلنے پر مجھو ایکسپو سینٹر کورونا فیلڈ ہوسپیڈل میں چار سو ستائیس مریض ساخل ہیں ایک ہزار بسٹروں کی آجری پارٹیشن پر ساڑھے چار کروڑ روپے ترس کیے گئے کورونا کے کیسز بڑھنے کا سلسلہ جھاری شہر میں کنفرم مریضوں کی تعداد تین ہزار چار سو انچاس پنجاب میں کورونا کے پانسو چار نائے کیسز ریکارڈ تعداد نوہزار ایک سو پچارنے تک جا پہنچی اب تک ایک سو بیاسی اموات ہو چکی ہیں تین ہزار دو سو ایک افراد سہتیاب بائیس مریضوں کی حالت تشویشناک اب تک کل ایک لاکھ بارہ ہزار ساتھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں شہر میں جاری سمارٹ لوگ ڈاؤن کو ڈیڑھ مہ مکمل لوگ ڈاؤن کے باوجود سنگوں پر ٹرافک رما دمہ ٹرافک وارڈنز بے بلز پولیس کی ناکابندی بیکار ثابت ہونے لگی ٹرافک وارڈنز کے سامنے ہی شہری ڈبل سواری کی خلاف فرضی کرتے رہے ٹرافک وارڈنز ڈبل سواری اور لوکر ٹرانسپورٹ روکنے میں بری طرح ناکابند کورونا کے بڑھتے مریض آئی جی کا ایک اور اہم قدم فیلڈ افسران کے ساتھ ساتھ دفاتر میں آنے والے افسران کے بھی کورونا ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ سیکیوریڈی پر معمور اہلکاروں کا بھی کورونا ٹیسٹ کروانے کا حکم ٹیپا کی شہر کے ترکیاتی منصوبوں میں ناکس کار کرد کی ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے ٹیپا کا اربان ڈیویلمنٹ ونگ ختم کر دیا ٹیپا آئندہ کسی قسم کا تعمیراتی منصوبہ نہیں بنائے گا گورننگ باڈی کا اصولی فیصلہ ٹیپا نے آئندہ سٹرکچر پلین روڈ پر کام کرنا تھا جسے اب ایل ڈی اے باڈی گورننگ کرے کی پنجاب میں مالی بہران حکومت کی جانب سے غیر ملکی دونر ایجنسیوں سے رابطے بدر خزارے کے لیے ایجنسیز بینکوں سے دس ارب کے مزید فنڈ کا گرین سگنل مل گیا دونر ایجنسیز کی مختلف لون میں اٹھائیس ارب کی مذکورہ رقم ابھی بھی باقی تھی مذکورہ اٹھائیس ارب کی اجراء کے لیے ایجنسی سے رابطے کیے گئے حکومت کو اٹھائیس ارب میں سے دس ارب کے فنڈ کا اجراء آئندہ مالی سال میں ہوگا روان سال غیر ملکی ڈونر ایجنسیز نے اٹھائیس ارب کے کرس کی یقین دہانی کروائی تھی شٹر اٹھاؤ گاہک اندر لاؤ اچھرا بازار میں بھی چوری چھپے خرید و سوف تجاری دکاندار شٹر اٹھا کر گاہک کو اندر بلا لیتے ہیں بند شٹروں کے اندر کاروباری سرگرمیاں جاری استادے کرونا بارے حکومتی ایس او پیس نظر انداز ٹیپکو کا کرونا سے جانبھک ہونے والے ملازمین کے لیے خصوصی پیکش کا اعلام دورانے ڈیوٹی کرونا سے جانبھک ہونے والوں کے لواحقین کو پینتیس لاکھ روپے ملیں گے متاثرہ خاندان کے گھر کا کرایا اور بچوں کو تعلیم مفتدی چاہے کی ریٹائرمنٹ تک مفت بجلی اور بچوں کی شادی کے لیے خصوصی گرانڈ کی ملے گی وزیریالہ پنجاب سے اوبرسیز پاکستانی اس کمیشن پنجاب کے باعث شیئرمن کی ملاقع کرونا کے تناظر میں اوبرسیز پاکستانی کے مسال کے اقدامات پر تبادلہ خیال وطن واپس آنے والے مسافروں کو دورانے کرنٹینہ فراہم کی جانے والے سہولیات پر بات چیت وزیریالہ کی ہوتیلز کرنٹینہ مراکز میں مسافروں کو ٹیک ابے کھانا مغبانے کی چازت بولے ہوتیلز کرنٹینہ مراکز میں ایک ایرمائیاری کھانے کی شکایت پر کارنھوائی ہوگی منجاب اسمبلی کے اجلاس کی تایاری ہیں حکومت اور اپوزیشن میں معاملات ہے ایسو پیس تایار اجلاس میں سو اراکین ایسمبلی شریک ہوں گے اجلاس نو دن تک چلے گا حکومت کے بابن اپوزیشن کے اٹھالیس ارکان شریک ہوں گے اجلاس میں شرکت کے لیے جن اراکین کے نام پارلیمانی لیڈرز دیں گے وہی شریف ہوں گے کورونا کے تحرے سالانہ ترکیاتی پروگرام کی تشکیلے نو کے حوالے سے اجلاس سیکرٹی پی اینڈی بورڈ اور میمبران کی شرکت اجلاس کا مقصد سالانہ ترکیاتی پروگرام کی تشکیلے نو کی حکمت عملی پر روشنی ڈالنا تھا صبح کی ترقی کے فریمورد کی بحالی کے لیے رائز پنجاب منصوبہ استعمال کیا شائے گا پنجاب اسمبلی کی زیر تعمیر عمارت کا معاملہ سپیکر کی تمام تر کوششوں کے بعد زیر تعمیر عمارت مکمل نہ ہو سکی سپیکر پنجاب اسمبلی نے جون تک عمارت مکمل کرنے کی ہدایت کر رکھی تھی سیکرٹی اسمبلی کی عمارت کی تعمیر میں تاخیر کرنے پر انکوائری کربانے کی سفارش سیکرٹی اسمبلی کی جانب سے سیکرٹی سی اینڈ ویو کو مراستہ بجوار گیا گیا ای پے ایپ پر محکمہ خزانہ پنجاب نے ڈیڑھ عرب روپے کا ٹیکس جمع کر لیا ای پے ایپ پر پنجاب حکومن نے آن لائن ٹیکسز مصول کرنا شروع کیے تھے سرویس ٹیکس، پروپرٹی ٹیکس، موٹر وہیکل ٹیکس، بزنس ریجسٹریشن فی اور دیگر ٹیکسز شامل ہیں ڈیفینس لیبر کالونی کے فلیٹس میں قبضہ مافعے کے خلاف انکوائری کا معاملہ ڈائریکٹر ورکس ورکرز ویل فیر بورڈ کے غیر سندیدہ رویے پر محکمہ لیبر کا اثار افسوس قبضہ مافعے کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف کا روائی نہ کرنے پر ڈائریکٹر لیبر ساؤس کا بورڈ کو کر دی فلیٹس پر قبضہ، غیر قانونی فروخت میں ورکرز ویل فیر بورڈ کے ملازمین کے ملوث ہونے کا امتشار پولیس افسران کی ناکیس حکمت عملی روام آلی سال میں پندہ پولیس کے لیے بلٹ پروف جیکٹس نہ خریدی جا سکیں دوہزار بلٹ پروف جیکٹس کے لیے تیس کروڑ روپے کے رقم مختص کی گئی تھی اور انجلائن کی سیکیورٹی کی مد میں ملنے والی رقم سے ایس پی یو کے لیے جیکٹس خریدی جانا تھی تین سو پندہ بلٹ پروف جیکٹس کی سمری متعلقہ برانک کو پچھوائی گئی چار سال قبل تھانوں میں دیئے گئے موبائل فونز کا حساب لیا جائے گا لاہور پولیس نے موبائل فونز کا آڈٹ شروع کر دیا حساب دینے پر پولیس اہلکاروں میں کھلبلی مچ گئی اہلکاروں کو موبائل فون پرائم میپنگ کے لیے فراہم کیے گئے تھے نشائیوں کے خلاف کاربائی کرنے والا قانون کا رکھوالا خود نشا کرنے لگا مسلم تاؤن کے قریب کنال روڈ پر نشائیوں کا ڈیرہ پولیس اہلکار کے نشا کرنے کی فوٹیج سڑی فوڈٹو منظریاں پر لے آیا فوٹیج میں باوردی پولیس اہلکار کو نشا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پاکستان بروڈکاسٹر ایسوسییشن نے نیو نیوز چینل کی بندش کی مضمت کر دی ہے کہتے ہیں چینل کی بندی سے چھے سو ملازمین کا روزگار خطرے میں ڈال دیا کیا ہے میمرا نیو نیوز کی موطلی کا فیصلہ واپس لے اور چینل کی درخواست پر حمدردانہ غور کرے لاہور ہائی کورڈ میں چودھری برادران کی چیرمن نیپ کے اختیارات کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورڈ نے سمات گیارہ مای تک ملتوی کر دی جسٹری سردار احمد نائم کی سنبراہی میں دور اکنی بینچ نے سمات کی عدالتی سمات کے دران چودھری پر بے چلاحی بھی موجود تھے ہائی کورڈ کے دور اکنی بینچ نے ملزمان راجہ محمد ازکر اور حسن زاہد کی زمانت خارج کر دی جسٹری سردار احمد نائم اور جسٹری فاروق حیدر پر مکمل بینچ نے زمانت خارج کا حکم سنایا نیب لاہور نے ملزمان کو نو دسمبر دوہزار انیس کو گرفتات کیا تھا لاہور ہائی کورڈ میں پولیس حراست سے دو افراد کی بازیابی کیس کی سمات آر پیو گجرانوالا ریاض نظیر گھاڑا ڈی پیو ناروال سمیت دیگر افسران عدالت پیش جسٹس انوار الحق خاتون نبیدہ حفیظ کی درخواست پر سمات کریں گے اوڈر ڈی جی ایف ڈی اے کی حراست سے خاتون کی بیٹی کی بازیابی کیس کی سمات سی پیو فیصلہ باز سہیز تاہدری سمیت دیگر پولیس حفیظان پیش شائکورڈ نے بازیابی کی درخواست واپس لینے کی بنا پر نبتا دی لیسکو بلال کولونی سبڈوین کی ماشاءاللہ ہاؤسنگ سکیم میں بجلی چوری کے خلاف کار ہوائی آپریشن کے دوران متعدد کھروں میں بجلی چوری پکڑی گئی زیر زمین تار بچھا کر متعدد کھروں کو بجلی چوری کروائی جا رہی تھی آپریشن میں زیر زمین بچھائے جانے والے تار کبجے میں لیے گئے یو ایٹی کے مالی بہران میں اضافہ یونیورسٹی میں اساتذہ اور ملازمین کی آسامیوں میں بڑے پیمانے پر کمی ملازمین کی ایک ہزار چار سو سنتیس آسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ اساتذہ کی بھٹیوں کے لیے مختص چوہتر خالی آسامیاں بھی ختم کر دی جبکہ آسامیاں ختم کرنے پر یونیورسٹی ملازمین کا رد عمل کہتے ہیں ہمارا مستقبل تاریخ کر دیا گیا ہے فیصلے پر وزیر آلہ نوٹس لیں اساتذہ تنظیموں نے سکولوں کی بندش میں تنخواہوں سے کنویس الاؤنس کٹوٹی مسترد کر دی وہ اس میں گرمہ کی تاتیلات کا نام دے کر تنخواہوں سے کٹوٹی کابلے قبول نہیں تنخواہوں سے کنویس الاؤنس کی کٹوٹی سمجھ سے بالا تر ہے اساتذہ کٹوٹی کے خلاف ہم آباز ہو گئے لاہور کی سیکڑو سکول آئندہ مالی سال کے خراجات پر اپنا بجھٹ پیش نہ کر سکے ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے مذکورہ سکولوں کو ڈیڈ ڈیفورٹر کی فیرشت میں ڈال دیا سکولوں کی جانب سے بدھر کی تفصیلات تیس اپرا تک فراہم کی جانا تھی ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے مذکورہ سکولوں کو نو مئی تک کی ڈیڈ لائن نے دی بدھر جمع نہ کروانے پر متعلقہ سکول سربراہان کے خلاف قانونی کاربائی کی جائے تھی تعلیم گھر ٹی بی کی نشریات کے فراہمی کے لیے شکایت سیل قائم نشریات نہ آنے کی صورت میں شہری اپنے شکایت فون نمبر 8007 3672 پر شکایت کرتے برا سکتے ہیں پندہ میں 850 کیبل آپریٹرز تعلیم گھر ٹرانسمیشن محیع کر رہے ہیں تعلیم گھر ٹرانسمیشن صبح 9 سے دوپہر دو بجے نشر کی جاتی ہے سابق وزیر صحت خازہ سلمان رفیق اور خازہ عمران نظیر کا دورہ سندس فاؤنڈیشن سابق وزرائے صحت سندس فاؤنڈیشن میں تھلیسیمیا ہیموفیلیا سے متاثنہ بچوں سے ملے تھلیسیمیا کا شکار بچے ہماری توجہ کے مستحق ہیں لگی رہنماؤں کی عبانت سے بچوں کے زندگیاں بچانے کے لیے خون کے اتھیات کی اپیر سینئر وزیر خوراک عبدالعالیم خان کی ذریعہ صدارت پنجاب فوڈ آثارٹی کا علا سطح اجلاس بی جی فوڈ آثارٹی ارفان میمہ نے بریفنگ کی عبدالعالیم خان کی فوڈ آثارٹی کے اکاروائیاں تیز کرنے ملاور شدہ دودھ کے خلاف داخلی راستوں پر مشکل ناکل کھانے کی ہدایت عبدالعالیم خان بولیں اگلے ہفتے سے خود اچانک دورے کروں گا بی جی فوڈ آثارٹی کا جات ساز ماہ پیر کے خلاف گرینڈ آپریشن چار یونٹ اور جانی بوتل پروڈکشن یونٹ سیل چھبیس ازار چھے سو تیس کلو ناکس مال تلف حسن ٹاؤن بارہ دریم انتہائی ناکس سٹوریج پر اویس چار یونٹ سیل مقدمہ درس کرنیا گیا شہر میں برائلر کی ریسط میں ایک امی کے باعث قیمت میں اضافہ زندہ مرگی چھے روپے اضافے کے بعد ایک سو دیاسی روپے کلو اور جبکہ مرگی کا گوشت نو روپے اضافے کے بعد دوستو تونسٹر روپے ایسی کلو ہو گیا پدر سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری نرکومی ہنش روپا اضافہ آلو تریپا انتیاز بی آلیس لہسن ایک سو تیس بینڈی تیرانویں روپے ایسی کلو فرو سوئی نوردن گیس کمپنی لاہور ریجن کا آن لائن کھلے کے چہریوں میں سارفین کے مسائل سنے جائیں گے لاہور ریجن میں سارفین کی کھلک چہری کل صبح دس بجے منعقل کی جائے کی سارفین سکائپ کے مدد سے اپنے مسائل اور شکایات کا اندراج کروا سکیں گے رحمانپورا میں دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کی ماں بیوہ شبانہ حکومتی امزاد کی منتظر شبانہ اپنی بیوہ بہن کی بیٹیوں کی بھی پرورش کر رہی ہے کرونا کے بعد سوسائٹی والوں نے ان گھروں سے نکلنے پر پابند نہیں لکھا دی انصاف امداد پروگرام سے ابھی تک جواب موصول نہیں ہوا شبانہ کی حکومت سے تعاون کی اپیئر سوبائی وزیر قانون سے انزمن تاجران بارڈ سٹی بارڈ کے وفت کی ملاقع موضوع دامل کی صورتحال پر طبعہ لائکیال بشارت راتہ بولے حکومت کو لوگڈاؤن سے پیدا ہونے والے مشکلات کا ادراف ہے مزدور طبعی کو ریلیف دینے کے لئے لوگڈاؤن میں نرمے کی تدابیز وفاق کو پھیجوا دکی ہیں صدر نونلک پنزہ برانہ سناللہ کی ذریعہ سارت موڈل ٹاؤن میں اجلاس خادر عمران نظیر، ملک ندیم کابران، خادر سلمان رفیق، سمی اللہ اور دیگر کی شرکت بنداب اسمبلی کے قلب ہونے والے اجلاس کے حوالے سے مشاہدت کی گئی رانہ سناللہ بولے حکومت نے انتقامی کاروائیوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا ایڈیشنل چیف سیکرٹی داخلہ مومن آگا کی ذریعہ سارت اجلاس کا انکار جیل ریفارم جس کے حوالے سے گپتگو ہوئی اجلاس میں جیلوں کے اندر مزید سہولیات فرہم کرنے پر گوھر ایڈیشنل سیکرٹی آئی جیل کی ترقیاتی اسکیموں بارے پریفنگ مومن آگا بولے ودیر اعلیٰ کے بیئیم کے مطابق جیلوں میں جلد سہولیات پرہم کریں گے اور ون ونڈو سیل الڈی اے پر کرونا ایسو پیس کے تحت سمارٹ آپریشن چھاری ڈی جی الڈی اے احمد عزید تارڈر کا ون ونڈو سیل کا دورہ ڈی جی الڈی اے نے ون ونڈو سیل پر کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کا چانچہ لیا ڈی جی نے ون ونڈو سیل پر سمارٹ ورکنگ کا بھی معاینا کیا موسیقی موسیقی